کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی سنتا میں کبھی پوچھتا ہوتا بات صرف یہ ہے کہ عالم عمر وہ ہے وہ افضل سرین ہے اور تمہیں تمہارا مقام ہے اس میں کہاں رکھا ہے عالم عمر عالم خلق میں نہیں عالم خلق میں تجھے پیدا کیا ہے لیکن یہ منزل نہیں ہے تیری کیوں کہ سم مرد نہ ہو از فلا سافرین تیری سیڑھی ہے تو اس کو اپنے سیڑھی بنا اور عالم عمر میں پہنچا عزت کے عالم میں پہنچا ہم نے کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی جس کو عزت دے وہ عزت کچھ نہیں ہے جس کو اس کی پیچھان ہو گئی بس وہ ہی ہے والنہ کچھ نہیں ہے اس لیے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس لیے کہ خوبی کی بات یہ ہے کہ ہاں کمال یہ ہے کہ ہر پر حکم لگا دیا اس نے اس کے درجوں کو بند کر دیا پھر حکم لگا کر لیکن تمہارے درجوں کو بند نہیں کیا حکم لگا کر تمہیں تو ترغیب بھی کیا آپ مشتقا اس لیے کہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اس چیز پر حکم لگ گیا جس کو کن سے پیدا کیا اس کی حد مقرر کر دی گئی جس کو کن سے پیدا کیا گیا لیکن واحد خلق انسان ہے جس کو کن سے نہیں پیدا کیا گیا بے یدی میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اس کو اور پھر اپنی روپوں قدیس میں تو پھر اس کا مرتبہ اس کا مقام جو ہے اس نے بند نہیں کر دیا اب کہا اس کو بڑھاؤ اب جہاں میں نے تمہیں پیدا کیا بیسے ہی آتوا اسی حد تک آ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان رب کی تعریف نہیں کر سکتا انسان رب کی تعریف نہیں کر سکتا مگر جیسے وہ اپنی تعریف آپ کرتا ہے اب تمہارے اندر کون بول رہا ہے اللہ علیہ وسلم وہی بول رہا ہے تو وہی تعریف کر رہا ہے اپنی اور اپنا مردہ وہی بڑھا رہا ہے اپنا مقام تو کہاں بڑھے بیج میں یہی بات سمجھنا ویہدت شہود ہے سب کچھ وہی ہے اور ویہدت شہود یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہے سب کچھ اسی سے ہے تو یہ ساری تعریفیں بھی اسی سے ہیں ممس سے نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے ساتھ جو نفس اللہ تعریف خلق ہیں وہ اسفر ہیں اس میں چار انصر موجود ہیں نا لدائف نفس کے اور وہ ہر وقت جاگرد رہتے ہیں جس میں سب سے خطرناک انصر جو ہیں وہ آگ ہیں جو تکبر پیدا کرتی ہے آگ کبھی نیچے نہیں جاتی اوپر رکھتی ہے چونکہ وہ تکبر ہے وہ چیز کو کھانا چاہتی ہے آئی نفس میں بات تو اب یہی لطیفیں جو ہیں انسان کی دو کٹگرییاں بنا دیتے ہیں جیسے کہ سورہ پاتہ بتاتی ہے سورہ پاتہ یہ کڑگرییاں بتاتی ہے کہتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہے نا اب یہ تحیدِ اقوالی ہے وہ تمام عالموں کا ہم نے جو عشوبرل کی اپسل ہے نا کتا پاتے pajamas یہاں رکھ دو اچھا ان کے ہاتھ میں دو لو بلے وہاں سب سمجھ ہو جاتے ہیں چلو ان کی ہاتھ میں دو جاتے ہیں تو دو کٹا گریاں بناتی ہیں آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین یعنی کہ تمام عالموں کا پاننے والا اب نہ مومن نہ کافر چاہے مومن ہوں چاہے کافر ہیں اب یہاں پر اس نے ساری نعمت کافروں کو بھی زیرہ ہے اور مومنوں کو بھی زیرہ ہے کسی کی نعمت میں فرق نہیں ہے کہ اس کو نہیں ملے گی اور رحمان الرحیم مہربان سب پہ رہے ہیں اور رحم کا تعلق آخرت سے مات کسی ریس پہ رحم کرے گا وہ اس کی مرضی ہے چاہے ساری کائنات پہ کرے یہاں کوئی مراتب نہیں ہے مہربانی میں کوئی مراتب نہیں ہے سب پہ ہے مالک یوم الدین یہ اس کی اپنی اتھارٹی ہے جو اس دن کا مالک ہے کافر اور مومن سب پیش ہوں گے آئینا سنجھے بات ابھی تک یہاں کوئی گیرو نہیں تھا اب گیرو شروع ہوا جو اس کی عبادت کرتے ہیں اب دو گیرو ہو گئے ایک وہ گیرو ہے جو اپنی عبادت خود کرتے ہیں اپنی مرضی کی ایک وہ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں یہاں تک دو گیرو ہو گئے ایک مومنوں کے مسلمانوں کے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے اور ایک وہ جو غیر کو ماننے والے ہیں وہ یہ دو گیرو ہو گئے لیکن مراتب کوئی کسی کا نہیں ہے کیونکہ سب کہہ رہے ہیں اردن السلاط المستقیم چاہے وہ نبی ہیں وہ ولی ہیں وہ عام لوگ ہیں مسلمان ہیں سب کیا مانگ رہے ہیں سراط المستقیم اب مراتب کہاں پیدا ہوئے انمدہ علیہ یہاں سے مرتبے شروع ہو گئے اور انامی آفتا عام مسلمان کا انام الگ ہے ولی کا انام الگ ہے عالم کا انام الگ ہے اور انبیاء کا انام الگ ہے یہاں یہ مراتب ہے یہ تحیدیں مراتب ہیں سب کا الگ الگ ہو جاتا ہے اور جن کا گروہ الگ کیا گیا ہے ان کا آخر بعد میں آیا کہ غیری المغضوبی علیہ اب قرآن نے بیان کر دی ہے مرتبے اب وہ لوگ جو غیری المغضوب علیم ہیں وہ لطائف اسفل سے ہیں مراتب ہے اسفل سے چاہتے ہیں وہاں سے آئے ہیں چاہتے ہیں پائیس ہزار بات آگے سمجھ باتش کہاں سے آئے اسفل سے تعلق روم کا مراتب ہے اب یہ لوگ جتنے ریاضتیں کریں گے کفار سے یعنی کہ غیر مسئلہ ہم یوں کہیں دوسرے لطائف کو وہ جتنے عبادتیں کریں جتنے ریاضتیں کریں وہ مقام لطائف کے خلق تک رہیں گے وہ لطیفہ نفس کو بیدار کر سکتے ہیں اور وہ اناثر کی تسخیر اسفل کر سکتے ہیں جیسے کہ جادوگروں سے صادر ہوتی ہیں استدراج کفریہ منتر پڑھ کے لوگ کو فائدہ پہنچاتے نہیں پہنچاتے دکھائی ہے نا وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیوں کہ ناسود کا تعلق انصر عربیہ سے ہے اور اسی تسخیر یہاں پر ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو اس لیے کہ فیض اس کو کہاں سے آ رہا ہے رب العالمین سے وہ سب کا رب ہے اور اس نے قانون بنایا ناسود کا کہ جو جو اس قانون پر عمل کرے گا اس کو یہ ہی حاصل ہو جائے گا جیسے کہ آپ دینیاں بناتے ہو نہیں بناتے ہو کہ بھئی ایک اتنا پڑے گا تو گریجویڈ ہو جائے گا اتنا پڑے گا تو انٹر ہو جائے گا اتنا پڑے گا تو میٹرک ہو جائے گا اتنا پڑے گا تو پروفیسر ہو جائے گا انجینئر بن جائے گا ڈاکٹر بن جائے گا ہے نہیں ترتیبیں پڑھا ہے پڑھ سب رہے ہیں مختلف مختلف بن رہا ہے اب کوئی بھی میٹری کر لے انٹر کر لے بیسی کر لے وہ آلیم بن جائے گا آلیم نہیں بنے گا اب کوئی تدریس کرتا ہے شکا پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے مفتی ہو جاتا ہے محدث ہو جاتا ہے علامہ ہو جاتا ہے کیا وہ ڈاکٹر ہو جائے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ڈاکٹر ہی پڑھے نہیں تو اب وہ مولی بھی ہو رہا ہے مفتی بن رہا ہے محدث بن رہا ہے علامہ بن رہا ہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے وکیل بن رہا ہے تو دنیا کس کو حاصل نہیں ہو رہی دنیا تو سب کمار رہے ہیں دونوں کمار رہے ہیں اب ایک دنیا کے ساتھ آخرت بھی کمار رہے ہیں آگے سمجھے بات ایک صرف دنیا ہی کمار رہے ہیں تو ایک نے دنیا کی کوئی کھیتی بنا کے آخرت کی فصل کاٹ رہی اور ایک نے دنیا میں ہی کھیتی اپنے جلادی برباد کر رہی لیکن فائدہ دنیا میں دونوں اٹھا رہے تھے یہی بات کافر اور مومن کی ہے کہ جب وہ یہاں قصف کرتے ہیں تو دونوں فائدہ یہاں اٹھاتے ہیں لیکن مومن وہاں بھی اٹھاتا ہے اس کا کیوں کہ وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے وہ عالم اعلیٰ سے تعلق رکھتا ہے اس کا سارا کمانہ وہاں کے لئے ہو رہا ہے لیکن یہاں بھی وہ بھوک آنگا نہیں رہا دنیا کے فائدے اٹھا رہا ہے یہ قانون بنایا ہے نا دنیا کا یہ دنیا داروں نے بنایا ہے دنیا کا قانون تو ایسے ہی رب کا قانون ہے کہ جو چاہے وہ عالم اصفل سے فائدہ اٹھائے جو چاہے وہ عالم اعلیٰ سے فائدہ اٹھائے مومن اور مسلمان جو ہے اس کا حصہ عالم اعلیٰ ہر حال میں ہو جاتا ہے پیدا کیوں کہ جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے دونوں کو اس کے حق کے مطابق دیکھتا ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے شوا کسی کو معبود نہ جانے اس کے شوا کسی کی عبادت نہ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی جانے اور پوری طرح ان کی عطاعت کرے تو ان کا حق ادا ہو رہا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر نبی کو ماننا تمہارے لیے ایمان کی ضرورت ہے مگر سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حق ہیں ہر نبی کا ایک حق ہے ہر نبی کا ایک حق کیا ہے کہ اس پہ ایمان لانا تمہیں لازم ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کو آخری نبی ماننا سبحان اللہ ان کے دو حق ہیں ان کے بعد اگر کوئی کسی قذاب کا کسی قاذب کا سنتا ہے اور اسی وقت اس کو ملاؤن نہیں گردانتا اور نہیں جانتا اور یہ سوچے کہ میں اس سے ذرا دلیل تو لیلوں تو بھی ایمان سے خارج ہو گیا انہیں نبی کے حق پہ ڈاکڑا دیا انہیں نبی کے حق کو ختم کر دیا وہ بھار ہو جاتا ہے اس لئے بھار ہو جاتا ہے ایمان سے کہ انہیں نبی کے حق کو تسلیم نہیں کیا حق یہ ہے کہ جب سنو قاذب کو تو اسی وقت اس کو ملاؤن گردانو اور اس کو بلکل قدر تعلق ہو جاؤ اس نے یہ آپ نے ختم ہے ایک باقی ایک دھموں میں بڑا ایک جگہ کھمال بات مولانا شاید سفدہ بھار بھی ایسے کچھ نام بانتا ہے ان کے پاس وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک خط آیا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گاؤں میں آنتے ہیں سیرت و نبی بیان کریں اور ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں لوگ آپ ہمیں ٹائم لگیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ خط اتنی نورتہ سے بٹھا جاؤں کہ میرا دل چاہاں کہ میں ضرور جاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گی سب وہ اسکیشن پر اتنی نورتہ بیٹھے جب اس گاؤں میں پہنچا اس گاؤں سے ملابات تھی تو انہوں نے ہاں کے حضرت یہ رتھا پر لیں اور ہم باز کرانا نہیں چاہتے ہیں سیرت دیار کرانا نہیں چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا بھئی اسر کیا ہوا انہوں نے کہا ہم بہت کمزور و ضریب ہیں اور ہم بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ سارا علاقہ قادیانی ہوگا ہے اور جب انہوں نے پتہ چلا کہ ہم یہاں پر سیرت پر بیان کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کو قبل کی اور گھر لوگنے کی اور گھروں پر آپ لوگنے کی دھنگیاں دی ہیں لہذا ہم غریب اور پریشان ہار لوگ ہیں اور لہذا ہم آپ کی جو خدمت ہے وہ کر رہے ہیں آپ چلا انہوں نے رفافہ ان کے ہاتھ میں دیا کہ پکڑوں میں میں چلا جاؤں مگر اب نہیں جاؤں اللہ 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 اب تو میں سیرت ہی بھیان کرتا ہوں انہوں نے کہا حضرت اللہ آپ کو چھوے جاؤں گے کہ ہمارے لئے بڑی مشکل کھڑی ہوگے انہوں نے کہا اچھا ہے کہ تم یہ بتاؤں یہاں کوئی ڈنڈیت بردار بندہ ہے ایسا کہ جس سے جوٹے ہیں انہوں نے کہا حضرت خوڑے میں فاصلے پانا مرابر دعوم ہے ایک شخص رہتا ہے نورہ وہ ڈاکو ہے اس ہی یہاں لوگ ڈرتے ہیں کیا انہوں نے کہا اچھا کہ وہ مجھے پاس لکھا یہ ڈاکو میں نورہ لکھا چکے اب نورہ جو ڈاکو تھا اس سے بات ہوئی اس کو جب بات بتا ہی ساری انہوں نے تو اس نے کہا حضرت میں ڈاکو ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں اللہ حضرت اللہ حکم آپ واسکر ہو گئے اور میں چلتا ہوں اللہ حضرت وہ اپنا ڈنڈا اٹھا کچھ چل دیا میرے رسول کی دات ہے آپ بیان کرو جو کچھ کرنا ہے جیسے کرنا ہے باقی میں مسجد کے دروہ دے کھڑا ہوں یہ اب وہ آپ نے بیان کیا بہباس کر کے نیاد ہے ہو گیا بیان کیا صورت سیرت کو منہ بیان کرنا کا کرتی ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ارسا گدرا سبحانه 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 نارے تکبیر نارے رسالت نارے غاسی نارے مرشد محش سبحانه جو نارا سبحان 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 میں نے اس کو بولا بھائی کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا ہوگا اس نے کہا حضرت آپ نے نہیں پیچھانا کوئی میں نے کہا نہیں کہلے میں میں نورا ڈاپنی میں نے کہا تینے در یہ تبدیل کیسے آئی میں نے کہا حضرت پر اس کیا ہوا بتاؤں اس دلات نے میری زندگی بتایا کہلے کیسے کہلے جب میں مہاں سے آیا اور دوسرے دلات کو میں سویا تو میں نے کیا خواب دیکھا کہ سرکالی عرب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے فرما رہی ہے کہ اے نورا اللہ تُس سے راضی ہو سبحان اللہ اور میں بھی تُس سے راضی ہوں اس لیے کہ تُو نے جو میرے ناموس کی پہرہ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ناموس سے پہرہ دیا ہے اب میری شفاق میرے لئے ہو سبحان اللہ اور اللہ نے تیرے سارے پچھلے بنا ہوا کہلے بس میں جب سے اٹھا ہوں میرا رونا بد نہیں ہوتا اور مجھے ضرور کی توفیق ہو گئی اور بس میں اب راضی ملیب ہوں تو بات کیا ہے کہ وہ اللہ نے اٹھا کر شیئر ہے وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جس نے یہاں پہ چھاند دیا اس نے اس نے سب کچھ کر دیا سبحان اللہ برنا تو یہ یا خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو کلمہ ہے جب یہ بندہ پڑھتا ہے اور اس پر قائم رہنے کی نیت سے پڑھتا ہے اور اس حق کو ادا کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس نام پاک کے توصل سے اس کے دل میں نور محمد ڈالتا ہے محبت کا حق ملچد اور وہ نور اندر موجود لیتا ہے چاہے وہ کتنا ہی ہاتھ ہی کو نہ ہو جائے اور وہ کبھی بھی غیر عدم مومن بلکے اور اس سے وہ کام کرا دیتا ہے جو بڑے مومن نہیں کر پاتے در مومن آئید صلی اللہ حق ملچد تو بعض ان اتلیس ہی ہے کہ ہم اس مقفوم کو جو لاکھ ہے وہ پہچانے گا جد تمہاری نماز کامل ہوگی اور جد تک تم نے اس مقفوم کو نہیں پہچانے گا جب تک کچھ نہیں گئی یہی ہے کہ کائنات میں اس کا ظہور ہے لیکن کائنات کی کون چیز تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتی اسی لئے کہا ہے کہ خدا کی راہ میں وسیر آتا ہے انبیاء کو بھیجا انبیاء بھی وسیر آتا ہے خدا کے راستے کا سکتا ہے یہ ذمہ داری پھر ان کے نائبین پر آگئی ہے ان کے وارثین پر آگئی ہے اور وہ علمائی مقھ ہیں جب ان پر آگئی وہ ذمہ داری تو وہ ضبور جو انبیاء میں تھا وہ اس کا ذل اولیاء میں جائر ہوگا تو وہ ذل اولیاء میں جائر ہوگا تو وہ ذل جو ہے وہ نورِ ہدایت ہے وہ نورِ مارفت ہے وہ نورِ حقیقت ہے تو وہ تمہاری رہنمائی بھی کر سکتا ہے تمہاری مارفت بھی کر سکتا ہے تمہاری مارفت بھی کر سکتا ہے باقی کائنا کے لئے نصفہ ضرور ہے لیکن ہر چیز تمہیں اس تک بھی لے جا سکتا ہے یہ وصیرہ ہے وہ اجازت سے ہے یعنی کیونکہ جو برشید ہوتا تو پیچھا پورا سلسلہ ہے کہ اس کو اجازت سے اجازت سے اجازت سے اجازت سے مراد ہے اچھا اللہ حد شائع کو اجازت نہیں ہے تو یہی کس سے مراد ہے کس سے مراد اجازت بھی ہے اور پہلے بیان جا پر آگئی اجازت کو بھی اجازت سے آئی ہے جی یا پر آگئی بسیلہ بتا ہے کہ اس کیا پکڑا جائے جس کے پاس اجازت ہے جس کے پاس اجازت ہے اچھا اب وہی گروہ ناجی گی جو اس خدایت پر وہ جو طرح ملکہ بھی ہے 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 جو اسیں گروہ ناجی کہا ہے کہ اللہ پہلی کی حق ادا کرنا ہے اور جو رسالت کا حق ادا کرنا ہے وہی گروہ ناجی کہنا ہے اچھا میں اس دور میں یہ بھی دکھا گیا ہے مجھے پیدا نہیں ابھی کہ محبت کو ایکسپریس کرتے ہیں سامنے والے جو خاص لوگ ہیں اور اس کے ذریعے اپنی ذاتیں معاملات کو حل کروا کمی اس کو کب کرنا غراب ہے اور کب کرنا اچھا ہے ذریعہ آپ سوالیوں کہ وہ محبت نہیں ہے وہ دووں کا اپنا اپنا ابکتہ انہیں MATLAB ہے بلک میل کرنے والے بھی متلات سے stripe رہا ہے اور بلک میل ہونے والے بھی متل محبت نہیں میں محبت نہیں ہے 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 محبت کائزنی ہے استعمال آدھے محبت تو اخلاف کناس ہے سبحانہ بہتا ہے بہتا ہے وہ بزر کے ان میں ان سے کسی نے پوچھا کہ عزت عشق مجازی اور شاہیم کیا ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ عشق مجازی کسی ایک کسی ایک شخص کے آرے اپنا کو سلنڈر کرتے ہیں اللہ اور کا عشق حقیقی خلق کے آرے اپنا کو سلنڈر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات یہ ہے کہ آپ محبت والی بات کرو تو بڑی بڑی الگ باتیں اکثر یہ ہو رہا ہے ہاں ہوئی کیا رہا ہے اچھا دونوں اپنی بھی ضرورتوں کا اپنے اپنے مطلب پانے ہیں اپنے مقصد پانے ہیں ایسا نہ اس کا مقصد رسول پانا ہے اللہ پانا ہے نہ اس کا مقصد رسول دینا یا اللہ دینا سامی کیوں کہ جو مال کا خریدار ہے نہ اس کے پاس وہ رقم ہے جس سے مال خریدار جائے اور جو بیچنے والا ہے نہ اس کے پاس وہ مالے جو بیچے جائے کیوں کہ بزرگ میاں بہت پہلے بدین میں میں گیا تھا ایک جملہ اشارت فرماتے تھے کہ مرشد جو ہے وہ اصل میں ہوں پہ دیکھتا ہے نہ ہوں نہیں کی بڑھتا ہے بات یہ ہے کہ حق کے راستے میں جب تک بڑھتا انہا نہ ہو جائے جب تک وہ حق کے راستے پہ نہیں ہے جب تک بڑھتا ہے بلکہ زمانے میں ہوگا زمانہ اس کے کام کرنے گا سبھالت ہوں ہے حق نہیں شکریہ کیونکہ وہ زمانے کے کام کا ہوا مگر زمانے اس کے کام کرنے گا سبھالت ہوں وہ لوگ جو دنیا کو برقدرہ ضرورت لگتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کو بقدر خواہش رکھتے ہیں دو لوگ ہیں یہ جو دنیا کو بقدر خواہش رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو دنیا کو بقدر ضرور رکھتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو سکتی خواہش بادشاہ کے پوری ہو سکتی جو کچھ پورا ہو جائے ایسا ہے اکل بند ہوئی ہے ہاں 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 سبحانہ ہاں 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 اور ہم ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا کو بھی بقدر ضرورتی پکارتے ہیں اس کی خواہش نہیں رہتے ہیں سباہ بچ 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 کیا رونا میں اللہ حبتہ سلطہ ہم زمانوں میں تجہمہ ہم تو بس تعمیز رہی تھی سباہ بچ 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 ایک صاحب نے سوال کیا بچ 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 بنا بچ بچ رگ بچ 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 سین بچ والے جیسے کہ آسانی جا سمجھنے والی بات اس کی یہ ہے کہ فنہ دو تنہ کی کلے نفسیں زائی قتل فان اور کلے من علیہ فان تو کلے نفسیں زائی قتل موت صغرا ہے اور کلے نفسیں زائی قتل فان صغرا ہے اب اس سے ولایتی پیشاک کریں کسی نے زیب نفس کو مارا سبحان اللہ وہ جس نے پل کو مار دیا سبحان اللہ صغرا ہے مصل کے ساتھ بھوٹا ہے ہاں ہم جب تھوڑی مصل کے ساتھ بھوٹا ہے ہم دونوں نے دنسوں نہیں مار سکتے سبحان وہ کوئی نہیں مار چکتے وہ کوئیش نہیں وہ کوئیش نہیں دخو جیسے کہ ہم نفائش کو زمینی گزار نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم نفائش مار دے ہیں سمجھنا اب ضرورت بھی ہماری کیا ہے کہ ہم چاہتے کہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ صغرہ ہے لیکن ہم جب ضرورت پہ بھی رضا پہ آجائیں اور تسلیم پہ آجائیں تو یہ صغرہ ہے سبحانہ نہیں ہے ان کے دائرہ کار میں کیا فرق ہے ہم؟ دائرہ کار میں کیا فرق ہے ان کے دائرہ کار میں یہ فرق ہے جو سے جب رہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آرمیں پھیکا جا رہا تھا پہدر جبرائیل آئے گا تو جبرائیل اپنے مرضو سے تنیا ہے تو آپ نے کیا پڑھمایا جبرائیل کو آجت ہے لیکن تیرے سے حاضن ہونے لیکن تیرے سے جبکہ بھیجا میں کس کا تھا دنیا تو فوق�رتبعہ جبرائیل یہ بھیجا لیا اگر آپ کہہ دیتے جبرائیل سے مجھے بچا آپ سے وہیں سے آجائے تو تسلیم اور رضا کی مندل ختم ہو جائے ہاں تو آپ نے مرمایا کہ کام تو ہے مگر تُس سے نہیں ہے اس رضا سے اب وہ پہنچ گئے آگ میں اب قریب جلنے کیسے نا اللہ باقی حکم آگے کہ رضا اور تسلیم مکمل ہو گئے ضرورت اس میں اور اس میں مسیحی پر دے کہ آدمی اگر سبب آجائے اس کے پاس اور اس سے وہ پوری کر لیتا ہے تو وہ صغرہ میں رہی ہے اب ہر معاملے کو بندہ اپنے حساب سے دیکھ لیتا ہے اچھا پھر ایک کمال بات یہ ہے کہ فرق کرنا ہے وہ کیا ہے اب یہ مفتساب ہے فکر کو بہت اچھی طرح سنے اب جیسا یہ فرق کر سکتے ہیں ایسے عام آدم کر سکتا ہے ہے نا نہیں کر سکتا اگر یہ اس کو بتائے کریں کہ بھئی یہ ایسا فرق ہے وہ نہیں مانے کا کہہ نہیں میں تو ایسی کر رہا ہوں میں بھی تو فرق ہی کر رہا ہوں لیکن یہ اس کے فرق کے خلافے کو سمجھ لیں کہ یہ فرق نہیں یہ دھوکے میں ہی ہے اور ہم آپ یہ سمجھ لیں فرق کر دیں تو ایسے ہی جب تک وہ تسلیم اور رضا کی نظر پر نہیں آتا تسلیم اور رضا کو نہیں سمجھ پاتا کیا ہے اس کے نظر ازباب پہ رہتی ہے سبحانہ اللہ اللہ تعالی نے ایسی تو نہیں کہہ دیا کہ ایک منان پہنے والے نوکس ہاں یہ منان پہنے والے نفس اب پلٹا اپنے رب کی طرف ہاں سبحانہ سبحانہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تُو مجھ سے سبحانہ یہ راضی اور مردیہ کا مقام ہے سبحانہ حضرت ایمان حسین علی مقام سبحانہ